ہا شاملے کم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب سورہ تغابن آج کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس حوالے سے شاہ سب کی گفتگو اب بتائیے کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے اور اس کو سن کے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ضرور اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ سورہ تغابن پڑ رہے ہیں اور ریڈی تو اس سے آپ کی زندگی میں کیا اثرات آئے ہیں کیا چینجز آئے ہیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے کمنٹس میں اور جناب آج ہم اس کا جو فائنل عشاء صاحب کی گفتگو ہیں وہ شیئر کریں گے اور اس کے بعد ایک سوال اور اس کا جواب انشاءاللہ کل کی اپیسوڈ میں اچھا جی عشاء صاحب فرماتے ہیں کہ خوشیوں کی طرح تکلیفیں بھی زندگی کا حصہ ہیں رب تعالیٰ نے زندگی کو یوں ہی بنایا ہے کہ اس میں ہم مختلف قسم کے غم دیکھیں گے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا اس لیے ہم زندگی کو یہ سوچ کر ہنسی خوشی قبول کر لیں کہ اس میں راحتیں بھی آئیں گی اور دکھ بھی لوگوں سے ہم فیض بھی پائیں گے اور انہی سے دھوکہ بھی کھائیں گے جب ہم زندگی کے ہر معاملے کو اس ایمان اور بھروسے کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے جب تک وہ زندہ قائم ہے اور الحمدللہ وہ زندہ قائم رہنے والا ہے پھر ہمیں کہے کی فکر یہ ایمان اور بھروسہ ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے اور ہم دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر گڑ گڑانے اور ان کے سامنے دکھ بیان کرنے سے بچ جاتے ہیں اگر آپ کے لئے ممکن ہو تو سورہ اتغابن عشاء کی نماز کے بعد پڑھئے اس میں یہی سبق ہے کہ زندگی کو ایز ایٹیز قبول کر لیجئے اس سورہ کی آیت نمبر الیمن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو کوئی ایزا نہیں آتی سوائے اللہ کی طرف سے ترشمہ ہے کوئی مسئیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اگر زندگی میں رب کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو پھر ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہ کر دیں اسے ہنستے مسکراتے قبول کیوں نہ کر لیں اور کہیں یا باردالہ یہ تو ہی تو ہے جس نے ساری عمر مجھے اچھے حال میں رکھا اگر یہ چار دن کی تکلیف آ گئی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تو اسے بھی جلد ہی مجھ سے ٹال دے گا اور بے شک رب اس تکلیف کو ختم کر دیتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سورہ اتغابن پڑھنے سے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا اس سے بنیادیں تعمیر ہو جائیں گی حروف مقتیات کیا روح سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی حرف لفظ تصمیح یا وظیفہ پڑھنے کا فائدہ تب تک نہ ہوگا جب تک بنیادیں تعمیر نہ ہو جائیں سورہ اتغابن کی تلاوت سے یہ بنیادیں تعمیر ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب ہم کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے فوائد صحیح رنگ میں سامنے آئیں گے تو میرے اچھے ناظرین لیجئے سورہ اتغابن کے حوالے سے جو شاہ صاحب کی گفتگو تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ٹوٹل جی فائیو ایپیسورس میں اور اب انشاءاللہ کل اور پرسوں ہم اس حوالے سے جو شاہ صاحب سے questions پوچھے گئے ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھی questions ہو ان کے questions اور answers آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رخصانہ بشیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی